سالسہ سیرپ اور بیسٹ ہلت کیپسول دونوں ہی بیسٹ آئیورویدک میڈیسین ہیں چلیے جانتے ہیں سالسہ سیرپ اور بیسٹ ہلت کیپسول کو ایک ساتھ لینے سے کیا کیا فائدے ہیں اور ان دونوں کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور ان دونوں کے پرائز کتنے ہیں سالسہ سیرپ اور بیسٹ ہلت کیپسول کے دوچ ان دونوں کو کیسے لینا چاہیے چلیے جان لیتے ہیں جن لوگوں کی بھوک کی کمی ہو جاتی ہیں ان کے لیے سالسہ سیرپ اور بیسٹ ہلت کیپسول کافی فائدے من ہیں لوگوں کے گیسٹرک کی سمسیاں ایسی ڈیٹی سینے میں زلان ہمیشہ ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کافی فائدے من ہیں جن لوگوں کے کبج کی سمسیاں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کافی فائدے من ہیں جو لڑکا یا لڑکی دبلے پتلے ہیں ان لوگوں کے لیے سالسہ سیرپ اور بیسٹ ہلت کیپسول کافی فائدے من ہیں ویٹ پڑھانے کے لئے سالسہ سرپ اور بیسٹ ہیلتھ کے اپسول کے اور بھی وہ سارے فائدے ہیں ساری رکمجوری کو دھور کرتا ہے کیلسیام کی کمی کو بھی دھور کرتا ہے بال جڑنے کی سمسیاں ہاتھ پیروں کے درد ہاتھ پیروں کے جھنجنا ہاتھ کو بھی دھور کرنے میں مدد کرتا ہے سالسہ سرپ چار سو پچاس امیل کے بوتل میں ملتا ہے اور بیسٹ ہیلتھ پچاس کے اپسول کے پیکیج میں ملتا ہے اور ان دونوں کا پرائز پھور ہنڈرٹ کے آس پاس کوئی بھی آئیورویدگ میڈیکلی سٹور پر آسانی سے مل جاتا ہے سالسہ سرپ اور بیسٹ ہیلتھ کے اپسول کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں ایسے تو یہ دونوں آئیورویدگ میڈیسین ہیں اور ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا پھر بھی ہر مریضوں کے معاملے الگ الگ ہوتے ہیں اس لیے کوئی بھی میڈیسین لینے سے پہلے کیپیاں ڈوکٹر کی سلحہ لینا بہت جروری ہے چلیے جان لیتے ہیں سالسہ سرپ اور بیسٹ ہیلتھ کے اپسول کے دوچ کے بارے میں ایسے تو سالسہ سرپ کو دن میں دو بار کھانا کھانے سے پہلے دو ڈھککن کر کے لی جانے کی سلحہ دی جاتی ہے اور بیسٹ ہیلتھ کے اپسول کو دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد ایک ایک کیپسول کر کے لی جانے کی سلحہ دی جاتی ہے سلحہ دی جانے کی سلحہ دی جاتی ہے